اگر آگیا اور آتاک انکیڈمی کی طرف سے ارسلان آئے ہیں ٹاس کے لئے اور دونوں امپائر میاں کبیر صاحب اور زاہید حسین گجر صاحب چیم ارگنائزر آف دس کروپ ٹورنمنٹ وہ بھی یہاں پر ٹاسک پر موجود ہیں اور فائنل میچ فائنل میچ کے لے جارہا ہے اور ٹاس ٹائم اور ارسلان ٹاس پھینکا گیا ہے اور ٹاس ون کیا ہے ارسلان بھائی نے ٹاس ون کر کے پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ارسلان بھائی نے پہلے ٹاس ون کر کر بالنگ کا فیصلہ کیا ہے اور نمان انور بھائی بیکنگ پرفارمر دیں گے نمان انور اورڈر گولف فارم چیمہ پہلا بول کرنے کے لیے ریڈی آدھر رضا اور سٹرائک پر موجود نمان انور انٹرنیشنل پلئر اور پہلا وہ شاٹ کیا اٹھا کر کھیل دیا ہے اور رنز ملکہ میں ملیں گے چھے پہلا بول پہلا چھکا نمان انور کے پیار سے کال دعا دار بیٹھ کریں گے اور سٹرائک پر موجود نمان انور بال ڈیلیور کیا اور بیتری وہ شاٹ اور سٹینڈنگ شاڑیا پر لانگ آف پر رنز حاصل کی چار پہلی دو بول دو بونڈریز آ چکے ہیں آدھر رضا کو دوسرا بول کریں گے آدھر رضا سٹرائک پر موجود نمان انور دو بونڈریز لگا چکے ہیں تیسرا بول شاٹ کی آئید فارس پیلا کی جانب رنز حاصل ہیں گے چھے اور سٹینڈنگ شاڑیا پر نمان انور کی طرف سے دوسرا چھکا یہاں پر نمان انور کے نام دوسرا بول کرنے کے لیے ریڈی بول ڈریور کیا اور بہتری شاٹ اور سٹینڈنگ شاڑیا پر لانگ آر پر رنز ملے کیا میں ملیں گے چھے رنز ملیں گے چھے اور سٹینڈنگ شاڑیا پر بلکل بونڈریز کے اگلی سیٹ پر لگا اور چھے رنز حاصل ہوں گے سیکس نمبر تری بھائے نمان انور اور میچ ون کر کے فائنل میں کوالفیئر کیا تھا تیسرا بول اور شاٹ کیا جدفعہ بول ہوا میں لیکن فیلڈر کوئی مجود نہیں اور سکیر لیک پر فیلڈر مجود تھے انہوں نے فیلڈ کیا بول کو تب تک دو رنز حاصل کرنے میں کامیاب دو رنز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور تقریبا سکور پہنچا ہے ستائیس پر چوتھا بول کریں گے زبیر بہتری شاڑ اور فیلڈر مجود لیکن کوئی فائنل نہیں ہے فیلڈر کے سارے کے حوپ سے چھے رنز حاصل ہوں گے سیکس نمبر فور بائے نومان انوار اور سٹینڈنگ شارٹ نومان انوار کی جانت ہے دو آور کا کھیل مکمل تھرٹی فور رنز عثمان خال چیما چیما ٹو چیما پہلا بول اور بہتری بول شاڑ کیا اس دفعہ اپلی کر دیا ہاں ہے میڈ وگڑی کے جانب رنز ملے گے چار وان باؤنس چار رنز اٹیک کی آ چکی ہے گل فارم چیما کے بیٹ سے اس دفعہ گل فارم چیما نے بونڈری لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں اگلا بول دوسرا اور شاڑ کیا پھر سے اس دفعہ رنز ملے گے چھے اور سٹینڈنگ شارٹ یہاں پر میڈ بکڑ کی جانب پھر سے شاڑ کیا اور چھے رنز حاصل کرنے میں کامیاب گل فارم چیما بھائی کتنے آور کا میچ ہے ٹونٹی ٹونٹی ہے بھائی بیس بیس آور پر مستمیل یہ میچ جارہی ہے سو لوگ اگر ویڈیو کو شیئر کریں گے تو پانسو شاڑ کیا ہے دفعہ لانگوں پر رنز حاصل ہوں گے چھے رنز حاصل ہوں گے چھے سکس نمبر ٹو بھائی گل فارم چیما پر ففٹی مکمل ہو چکی ہے ففٹی رنز مکمل ہو چکے ہیں ینگ کمبائنڈ کی ٹیم کے تین آور کا کھیل مکمل اور پچاس رنز مکمل ہو چکے ہیں بگر کسی نقصان کے ساتھ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ رنز ملیں گے رنز ملیں گے چھے رنز ملیں گے چھے اور چودہ گھنٹو پر انتالیس رنز بھی بنا چکے ہیں اور شاڑ کرنا چاہاں بڑا ہٹ کرنا چاہاں انسائیڈ ہے جو شاڑ فائل لائک پر فیلٹر موجود لگا بول میس فیلٹ ہوئے ہیں اور دو رنز حاصل کرنے میں کامیاب چوتھا بول کریں گے چوتھا بول بیرلو دی بول ڈیلیور کیا سنو بن کیا شاڑ کیا فیلٹر موجود اور کیچ آؤٹ یا بڑا نقصان پہلا نقصان کرنے میں کامیاب زبیر لو دی نمان انور کا کیچ نکلوایا اور پویلین کا راستہ دکھایا لاس بول کریں گے چوتھا بول زبیر لو دی سٹرائک پر موجود ادران ریاض سیکو بہتری بول اور ایچ آؤٹ کیچ آؤٹ کر لیا دوسرا یا بھر فائدہ نقصان کرنے میں کامیاب زبیر لو دی آؤٹ کا فلو بڑھتا جا رہا تھا دو بکٹ حاصل گیا اس بیل آدین اور آؤٹ فلو کو روکا شاڑ کی آئیز آؤٹ لانگ آؤپر رنز حاصل ہوں گے چھے آؤٹ سٹینڈنگ شاڑ یا بھر گول فارم چیما کے بیٹس ہے سکس نمبر تھری دوسرا بول کریں گے تیسرا بول کریں گے بہتری بول یا بھر شاڑ کر دیا سٹیٹ کی جانب اور پھر نباب مجود دوسرا ڈریکٹی ڈار آمپائرز کال آؤٹ فنگر ہوا میں کھلی ہوئی اور یہاں پر رن آؤٹ بڑا رنز لیا گلت رنز لیا یہاں پر آنی پیٹس ہے اور رن آؤٹ ہو کر پویلین میں واپس جائیں گے سیکنڈ لاس بول ہے اور بول ڈلیور کی آپ بہتری بہت شاڑ کیا دفعہ سکیر لاکی جانب رنز ملیں گے چھے رنز ملیں گے سکس نمبر فور بھائے گولف آم چیما چھے آور کا کھیل مکمل اکاسی رنز اور تین کھلاڑی آٹو چکے ہیں یان کمبائنڈ کے چھے آور میں اکاسی رنز کی ہیں یان کمبائنڈ نے اور شاڑ کیا ہے دفعہ اٹھ سکت ہے جو بیسری ویلڈنگ لیکن ملس ویلڈنگ کے ساتھ چار رنز حاصل ہوں گے دو ہزار پہ کہلانا ہے اگر گولف آم چیما کی وکڑ لیتے ہیں علی چیما تو بیسری بول شاڑ کیا جو فارمیٹ وکڑ کی جانب روہ دفعہ بول ویلڈنگ لیکن نہیں پہنچ پائیں گے بول تاکر رنز حاصل ہوں گے چار اور سنینڈنگ بیٹنگ جاری گولف آم چیما کے بیٹ سے اور سرائک پہ موجود ہے گولف آم چیما ایننگ کا دوسرا فری ہٹ ملا ہے گولف آم چیما آپ دیکھتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں نہیں بڑا ہٹ کرنے میں کام ہے آسلوال کی آشارت کیا پھر سے نو بول پھر سے نو بول اور سات میں چار رنز بھی جڑے گے نو بول اور سات میں چار رنز بھی جڑے گے نائنٹی ایٹھ رنز سات اوڑ کا خیل مکمل نائنٹی ایٹھ رنز اور تین کھلانی کا نقصان ینگ کمبائنڈ مجموعی طور پر ہو چکے ہیں ایک سو چار رنز مجموعی طور پر ہو چکے ہیں ینگ کمبائنڈ کے لاز بول ہے آؤر کا اور بہترین بول یہاں پر تیز بول کیا اور بہترین کھیل دیا ہے گلفان سیما نے ایک رنس حاصل کرنے میں کامیاب ایک رنس حاصل کرنے میں بہترین آور یہاں پر حافظ اسامہ کی طرف سے ایک سو پانچ پر پہنچا ہے آٹھ افر کا کھیل مکمل اگلا بول پر کریں گے نیکسٹ بول بلال اسپس اور بہترین بول شارٹ کیا پھر دار رہا ہو لیکن پہنچ سے دور رہا رنس حاصل ہوں گے چار رنس حاصل ہوں گے یہاں پر چار شارٹ ایکسٹر کور پر فلڈر موجود تھے آدھر رضا کیس کی کوشش کی گئے لیکن نہیں پہنچ پائے بول تاگر رنس حاصل ہوئے ہیں چار لاسٹ بول کریں گے پریور کا بلال ازمہ سٹرائک پر موجود تیب بہترین بول شارٹ کیا فلڈر موجود اور کیچ آؤٹ ریواز سویپ کھیلی تھی لیکن فلڈر وہاں پر موجود شارٹ فائن لیک پر عثمان کھالچیما یہاں پر چوتھا نقصان بلال بھائی چوتھا نقصان کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ینگ کمبائنڈ کا آور کا کھیل مکمل ہو چکا ہے ایک سو تیرہ پر پہنچی ہے چار وکڑ کے نقصان کے ساتھ ینگ کمبائنڈ کی ٹیم اسرار شاہ آئے ہیں آور نئے بلے باز گجرات سے تعلق گجرات سے تعلق ہے آج دیکھتے ہیں کہ اسرار شاہ کیسی بیٹنگ پرفارمز دیتے ہیں اگینسٹ آتاکنگ کیڈمی اتر نہیں ہے جناب اتر نہیں ہے وہ کیم میں چلا گیا ہے اتر نہیں آئے جناب اوم ان کی میرے خیال میں فورٹیڈ ایڈ ٹورنمنٹ کا آگاز ہونے جا رہا ہے وہ وہاں پر کیمپ پہ چلے گئے ہیں احسن بٹی بھی نہیں ہے بھائی سفیان بھائی احسن بٹی بھی نہیں ہے آج جب محمد عزیز محمد عزیز بھائی محمد عزیز بھائی آپ کی محبت کا بہت شکریہ آپ نے مجین کیا آپ ویڈیو کو ایک دفعہ شیئر کرتے ہیں ویڈیو آپ بڑی کم شیئر کرتے ہیں محمد عزیز بھائی سفیان بھائی آپ بھی ایک دفعہ ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں احسن بٹی نہیں ہے آج پلینگ لیون کا حصہ نہیں ہے اگر ہوتے تو ابھی تک وہ بیٹنگ پر آ چکے ہوتے ہیں اسرار شاہ فرام گجرات بیٹنگ پر آ چکے ہیں اور نان شرائک گرنڈ پر کھڑے ہوں گے شرائک پر موجود ہے گل فارم تھی مجینوں نے ففٹی رنج مکمل کر چکے ہیں آؤٹ کونٹ کونٹ ہوا ہے محسن ریاض بھائی آؤٹ ہو چکے ہیں اور چوتھے آؤٹ ہونے والے کھلاری ابھی تھوڑی دیر پہلے تیب آؤٹ ہوئے ہیں اور حافظ اسامہ آئے ہیں بالنگ کے لیے اور بہتری بول بہتری بول یہاں پر اسامہ کی طرف سے ایک رنس آ سکرنے میں کھانے ایک سو چودہ رنس ہو چکے ہیں مکمل اور تسوے ور کا کھیل جاری ہے بڑا ٹوٹل سیٹ کیا جا سکتا ہے اگر گلفان چیما اور اسراشاہ بگر پر کھڑے رہتے ہیں جمع رہتے ہیں تو بڑا ٹوٹل سیٹ ہو سکتا ہے اتاکنگ کیاڈمی کے لیے اور بڑا میت دیکھنے کو ملے گا وان سیٹ میں دیکھنے کو نہیں ملے گا انشاءاللہ جمشید علی بھائی اتا بھائی کھیل رہا ہے نہیں بھائی اتا بھائی نہیں کھیلے اور بہتری بول ہے آپ پر بہتری شارٹ اسراشاہ کی طرف سے پہلا بول ڈاٹ ہوگا نیکسٹ بول کریں گے تیسرا بول ہے حافظ اسامہ بہتری بول اور آور سیڈ ایج اور تھرڈ مین پارا رانس حاصل ہوں گے چار آور سیڈ ایج اور چار رانس حاصل کرنے میں کامیاب اسراشاہ دس سفر کا کھیل مکمل ہو چکا ہے میرے کل میں ایک سو بیس رانس ہوں میں ہیں بیتاک یانگ کمبائنڈ گئے بارہ رانس کی اس کے ساتھ سکور برتوہ نظر آ رہا ہے یانگ کمبائنڈ کی طرح سے لاس بول کریں گے اور تین آنڈا شاٹ کیا ہے دفعہ لانگ آور فیلڈم موجود لیکن فیلڈم بہتری فیلڈنگ بہتری فیلڈنگ بہتری بھی لگے یقینی چار رانس کو روکا اور ایک رانس دیا ہے یانگ کمبائنڈ کو بہتری فیلڈنگ کر کے گیارہ آور ایک سو تئیس رانس ہوں میں ہیں یانگ کمبائنڈ کے بہتری کمبیک یہاں پر اتاک ایک ایڈمی کے بالر بلال عظمت کی طرح سے تین بولہ بھی پاکی ہے تین کے دو پر ابھی تک ایک رانس دیا ہے حافظ اسامہ نے اور بیسی بول شاٹ کیا ہے دفعہ رانس ملے گے چھے رانس ملے گے چھے آور سٹینڈنگ شاہر ہے آپ ارسرا شاہر کی جانب سے اور شاہر کیا ہے دفعہ فیلڈم موجود عظیر رضا کیٹ ڈروپ کر دیا کیٹ ڈروپ کے ساتھ چار رانس بھی حاصل ہوں گے یانگ کمبائنڈ کو آدھ اسکور ایک سو چونتیس بار آمر کا کھیل مکمل چار وکڑ کے نقصان کے ساتھ ایک وکڑ بھی حاصل کر چکے ہیں تیب کا اب تیر ویور کا پہلا بول اور گل فارم جی شاہر کیا ہے دفعہ کور کی جانب اور سٹینڈنگ شاہر یہاں پر گل فارم چیما کے بیٹ سے بہترین ویور کا کھیل جاری پہلی بول بچی کا آیا ہے گل فارم چیما کے بیٹ سے اب دوسروں بول کریں گے بلال ازمہ سٹرائک میں موجود گل فارم چیما اور شاہر کیا ہے دفعہ فیلڈر وہاں پر موجود اور بہترین کیچ بہترین کیچ یہاں پر حافظ اسامہ نے کہا پکڑا اور پوویلین کا راستہ دیکھنا ہوگا ایک سو چوتالیس رنج ہو چکے ہیں تیرہ آور کا کھیل مکمل تیرہ آور کا کھیل مکمل کتنے لاسٹ بول کریں گے سلیم لیفٹی اور سٹرائک پر موجود ہیں سرار شاہ پانچ گندبہ تین رنج دے چکے ہیں بیٹاک بار ڈیلیور کیا اور بہترین شاٹ اور رنج حاصل کیا ایک پانچ رنج بلکے پانچ رنج دیکھر آور کا مکمل کیا ہے یہاں پر سلیم لیفٹی نے ایک سو انچاس رنج مکمل ہو چکے ہیں چودہ آور کے بعد چودہ آور ایک سو پچاس رنج پانچ کھلاری آور کیاں کم ایک سو اٹھاون رنج پانچ کھلاری آور کا کھیل مکمل ہو چکا ہے سمجھ داری کے ساتھ کھیلتے میں نظر آئے سرار شاہ اور پہلا بار شاٹ کیا ہے ایک سو اٹھاون رنج پانچ کھلاری آور کا کھیل مکمل ہو چکا ہے سیکس نمبر تری بھائے اسرار شاہ اور اب بال کریں گے لاسٹ ہے میرے گیل میں اور بہتری بال بڑا ہٹ کرنا چاہتا لیکن گرون شاٹ ہے اور دو رنج کی کال لیکن بنا کیا گیا منہ کیا گیا اسرار شاہ کی طرف سے اور رنج حاصل کیا ایک سولہ آور کا کھیل مکمل ایک سو نتر پانچ کھلاری آور چکے ہیں یاں کمبائنڈ کے ایک سو ستر رنج اور بہتری بال شاٹ کیا ایک دفعہ میڈ وکر پر فلڈر موجود اور کیش پکڑ لیا گیا کیش پکڑ لیا گیا یہاں پہ چھتا نقصان اسرار شاہ کی صور میں اور تیسرا بکٹ آسل گیا سبیر لودھی نے سترہ آور کے بعد ایک سو اکتر پانچی ہے یاں کمبائنڈ اور چھیک لڑی آٹو چکے اگلہ بال کریں گے بہتری بال شاٹ کیا بہتری شاٹ پوائنڈ اور گلی کے درمیان میں سے گزرا اور بونڈ ڈی لائنس کرنے میں کامیاب احسن بھٹے اٹھارا آور ایک سو بیاس سی رنج چھیک لڑی آڈ جانگ کمبائنڈ اور بہترین شارٹ آؤٹسینڈنگ شاریاں پر چھے رنز کے لیے کھیل دیا ہے لونگ آنک کی جگہ پر چھے رنز حاصل ہوں گے یہاں پر ایسن بٹی کو جیسے دولانزار مکمل ہوئے ہیں اگر دوست محبت کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تو ایک ہزار فالورز ویورز ہوا شارٹ کیا ہے دفا فیلڈر واپ امجور لونگ آف پر آزر گزا اور بہترین کیلڈ ڈروپ کیلڈ ڈروپ کر دیا ہے وہاں پر آدھر رزا نے یہاں پر دوسرا کیلڈ ڈروپ کیا ہے آدھر رزا نے آٹھ گندوں کا کھیل باقی اور سٹریک پر موجود ہیں لکمان بارڈ بارڈ ڈیلیور کریں گے اسلیم اور سلو فلٹ آز بہترین کھیل دیا رنز حاصل ہوں گے چھے اور سینڈنگ شاریاں پر لکمان بارڈ کی جانب سے وان نائنٹی نائن رنز ہو چکے ہیں انیس سوڑ کا کھیل مکمل اور چھے کھلاڑی آٹو چکے ہیں ٹیم یانگ کمبائنڈ کے دوسرا بول ڈیلیور کیا اور شاٹ کیا پل شاٹ اور رنز آزکیا ہے چھے ویلکم کریں گے آپ کو اپنے پیج ایس کے سپورٹس بارڈ چار بول کا کھیل باقی اور دوسو چھے رنز ہو چکے ہیں یانگ کمبائنڈ کے اور بہترین وہ شاٹ کیا میڈ وکر پارا اور فنڈا نیچے موجود کیچ کو اندر کیا اور دیکھنا ہوگا چھے رنز ملیں گے باہر سے بال کو اندر پھینکا لیکن چھے رنز کا اشارہ سٹیٹ امپائر سہیل ناز کی طرف سے دوسرا بہترین 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 شاٹ کیا ادھر فاسکیلہ کی جانب رنز ملیں گے رنز ملیں گے چار رنز ملیں گے چار تیسری بانڈری اس سور کی اور اوٹسٹینڈنگ شاٹ یہاں پر پھر سے احسن بٹی کی جانب سے سیکنڈ لاس بول اور شاٹ کی آئی دفعہ فلڈر فلڈر بہترین شے رنز ملیں گے اوٹسٹینڈنگ شاٹ یہاں پھر سے گلفان چی مگی جانب سے پچیس رنز گلفان چیانب کی جانب سے پچیس رنز آ چکے ہیں سور میں بہترین شروع چارہنا شروع کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسر مڈی لاس بول سلو وان گیا اور ٹاپ ایج ویکرڈ حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں لاس بول پار اور کیچ آؤٹ یہاں پر لاس بول پر وکڑا سکنے میں کامیاب ہوئے ہیں ایسر بٹی کی یہاں پر کھیل مکمل دو سو پچیس رنز کا پہاڑ جیسا تارگر سٹ گیا گیا ہے اتاک انکیڈمی کے لیے آپ دیکھتے ہیں اتاک انکیڈمی یہ راس چیز کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں پہلا بول کریں گے سر فراد اور سٹرائک پر مجود حضر علی بلی اور بیتری میں شارکی آئے دفعہ لانگ آل پر کوئی فیڈم مجود نہیں رنز ملیں گے رنز ملیں گے چار پہلی بول پہلی بول رہی آ چکی ہے چار رنز کی سرم ہے حضر علی بلی کے بیٹ سے سرار شاہ فرام گجرات اور تیسرا بول کریں گے اور شارکی آفول ٹا بول اور رنز ہاتھ لوں گے چھے اور سٹینڈنگ شار یہاں پر کاشیب کی جانت سے اور برتاوہ سکول گیارہ پہلے آور کا کھیل مکمل تیرہ رنز آئے ہیں سر فراز احمد کو انکیڈمی کے درمیان دو پہتری انقلاب گجرہ والا کی سرزمین کے آمنے سامنے دو سو پچیس رنز کا ٹارگٹ سٹ کیا گیا ہے تاکہ انکیڈمی کے لیے چیز کرنے میں اپر پور کوشش کی جا رہی ہے پہلے آور میں تیرہ رنز دوسرے آور کی پہلی ڈاڈ ہوئی اور شارکی آئے دفعہ اسکیلہ کی جانب اور رنز حاصلوں کے چھے آور سٹینڈنگ شارڈیا پر خوزن علی بلی کے بیرسے دو گلفوام چیما بول کریں گے تیسرا اور یہ تاکہ شارڈ کیا پھر سے اسکیلہ کی جانب رنز حاصلوں کے چار بونڈری نمبر بونڈری نمبر تری اور چوکہ دو چوکے ایک چکہ شامل ہے تیسیلڈر پلاس لازمی کرنا ہے اس میچ میں فائنل میچ ہے اور شارڈ کیا یہاں ڈینجر مین خوزن علی بلی کا گیٹ ڈروپ کر دیا ہے وہاں پر فیلڈر نے اور یہ اس کا خمیازہ بکر نہ پر سکتا ہے یہاں پر اپنا کام کر کے تھے گلفوام چیما گلفوام چیما اپنا کام کر کے تھے لیکن فیلڈر نے ساتھ نہیں دیا اگر نام پتہتا میں آپ کو پتہتا لازم بول ہے اور شارڈ کیا ہے دفعہ میڈ میں گھڑی جانب رنز میں لے کے چھے اور سٹینڈنگ شارڈ یہاں پر حوزن علی بلی کی جانب سے سیکس نمبر ٹو بونڈری نمبر پور حوزن علی بلی ہو چکے ہیں 32 دو ور کا کھیل مکمل تیسرا آور کرنے کے لئے پھر سا ہے سرفرال لیفٹی اور سامنے موجود کاشف لیفٹی اور شارڈ کیا ہے دفعہ فیلڈر موجود فیلڈر موجود فیلڈر موجود اور کیچ پک لیا گیا یہاں پر پہلا نقصان اور سٹینڈنگ شارڈیاں پر حوزن علی بلی کے جانب سے بونڈری نمبر فائیب اگلا بول کریں گے سرفرال تین بول پر چارہ دو شارڈ کی ہے دفعہ کفر کی جانب اور راز ملے کے چار اور سٹینڈنگ شارڈیاں پر حوزن علی بلی کے جانب سے اور کیاو ڈروپ کیا تھا اس کے بعد تین بونڈری لگا چکے ہیں حوزن علی بلی اور رانہ رائلپل بھائی اس کا علم نہیں ہے میرے خیال میں وہی ہوں گے اگلا بول سرفرال اور شارڈ کی ہے دفعہ بڑا ہٹ ہے اور رانز ملے کے چھے اور سٹینڈنگ شارڈ لانگور پر کیچ پکڑا مکمل سنتالیس رانز ہو چکے ہیں تین آور کا کھیل مکمل اور ایک لاری کے نقصان کے ساتھ بائی چینل آئے گیا ہے کپتان نمان انور خود آئے ہیں بال کر لے کے لئے اور سامنے مجود سٹرائیبر شارڈ کی ہے چار رنز حاصل ہوں گے چار رنز حاصل ہوں گے حوزان علی بیلی کے بیٹھ سے آ چکے ہیں حوزان علی بیلی سامنے مجود نمانہ بال نمبر ٹو اور بول شارڈ کیا ہے اور شارڈ رنز ملے گے چار اور سٹینڈنگ بیٹنگ جاری یہاں پر فیفٹی بھی مکمل ہو چکی ہے فیفٹی بھی مکمل ہو چکی ہے تاکہ ایکیڈمی کی فیفٹی فائیف رنز بھٹی بول آٹسٹ ایج اور رنز ملے گے چار رنز ملے گے چار تھرڈ مینک پار جاتی ہو آٹسٹ ایج اور رنز حاصل ہوں گے چار پاکستان ٹیم کی نمائدگی کر چکے ہیں اگلا بول کریں گے اگلا بول کریں گے لاسٹ بول ہے اور شارڈ کیا میٹ بھی کریں گے یادہ با رنز ملے گے چھے اور سٹینڈنگ شارڈ یا پھر سے حوزن علی بیلی کی جانب سے ستاسٹ فیفٹی بھی مکمل کر چکے ہیں فیفٹی بھی مکمل کر چکے ہیں حوزن علی بیلی چوتھے آور میں ہی اپنی فیفٹی مکمل کر چکے ہیں حوزن علی بیلی چار آور ستاسٹ رنز اے وکڑ کے نقصان کے ساتھ تاکنگ کی ٹیم اگر وکڑ نہیں گرتا دو ٹوٹل کتنے ہیں ٹوٹل دو سو پچیس رنز کرنے ہیں جناب اور شارگی آئی دفار میڈی وکڑ جاگا فیلڈر موجود گلفارم جیما اور یہاں با کیچ آؤٹ سلیم لیفٹی دوسرا نقصان یہاں پر احسن بٹی کرنے میں کامیابو ہے دوسرا نقصان کرنے میں کامیابو ہے احسن بٹی سلیم لیفٹی کو اٹھ کر کر پوی تیسرا بول کریں گے اپنے بلگا احسن بٹی سامنے سٹرائک پر موجود میں کیا کہیں گے وہ آپ کی سچ ہو سکتی ہے کہ نہیں اور شارگی آئی دفار بول ہوا میں فیلڈر نیچے موجود نمان انور اور کیل پکر لیا گیا کیل پکر لیا گیا ہے نمان انور نے ایک بہتری کیل پکڑا اور عثمان خالد چیمہ گو پویلین کا راستہ دکھایا ہے یہاں پر تیسرا نقصال اور سلننگ کیج یہاں پر نمان انور کی طرف سے پاور پلے کا لاسٹ آور ہے گل فارم چیمہ کریں گے اور بہتری بہتری شارگی آئی دفار کیچ آؤٹ یہاں پر چوتھا کھلانی چوتھا لیفٹ آم بولے مازا اٹھو کر پہلی پویلین میں واپنے جاتے حرور لارسی تو کیا رہے ہیں جناب آہو کیا ہے تیسرا بول کریں گے پنیور کا گل فارم چیمہ اور شارگی آئی دفار راز ملے گا چھے اور اور سٹینڈک شارگی آئی پارا حضر علی بلی کے بیعے سے شام رات دس بجے کے بعد مل جائے گی انشاءاللہ آمار ایک ایک فیض چینل پر اور اگر وہ شارگی آئی دفار میٹے بھی کریں گے پہر رازے حضل ہوں کے چھے اور سٹینڈک شارگی آئی پھر سے حضر علی بلی کے بیعے سے سکس سکس ہے میرے خیال میں حضر علی بلی کا اگلا بول لازم بول ہے شارگی آئی دفار فیلڈر مجود اور کیچ آؤٹ بہترین کیجیاں پر بڑا بڑا نقصان کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں گلفان چیما ایک ٹی سکس رانز ہو چکے ہیں آٹھ ہور کا کھیل مکمل نائنٹی تھری رانز ہو چکے ہیں اور نام آور لیمٹ کا تیسرا آور احسن بٹی کرنے کے لیے آئے ہیں اور بہترین شارگ لانگ آف پر مجود فیلڈر ان سے پہلے چار رانز بس کے چار رانز مکمل ہو چکے ہیں ایک سو تین رانز ہو چکے ہیں ایک سو تین رانز ہو چکے ہیں پانچ کھلاڑی آؤٹو چکے ہیں دس میور کا کھیل جاری ہے اور شارگی آئی دفار نکل کے کے لیے لانگ آف پر فیلڈر مجود اور کیچ آؤٹ یہاں پر چھٹا نقصان یہاں پر چھٹا نقصان حافظ اسامہ کی صورت میں اتاک انکیڈمی کو چار اگلا بول کریں گے اگلا بول کریں گے گلفارم چیما سٹرائک پر مجود بلال عزمت شارگی آؤٹ سٹ ہے جو تھرڈ مین پر راز حاصل ہوں گے چار تھرڈ مین پر راز حاصل ہوں گے چار بلال عزمت ہے اگلا بول کریں گے گلفارم چیما سٹرائک پر مجود بلال عزمت بہتری بول بہتری بول یہاں پر قورت کی جائے لیے اور فیلڈنگ وہاں پر بہتری فیلڈنگ لیکن بارنڈری لائن گراس کرے گا لیکن بول کو راک نہیں پائے بارنڈری کے اندر بارنڈری لائنگ گراس کی ہے چار رانڈ کے لیے چار گیندو بر تین رانڈ دے چکے ہیں چار گیندو بر تین رانڈ دے چکے ہیں نمائنہ آنور بہتری بالنڈ پرف НА interessante اگنسٹ بلال عظمت اور نکل کر کے لئے اور شارٹ کیا رانس ملیں گے چھے رانس ملیں گے چھے یا پر اوٹسٹینڈنگ شارڈ نکل کر کے لئے اور چھے رانس ہال سکرنے میں کام ہے سرفراز آئے ہیں ویسٹرینڈ سے بال کرنے کے لئے اور میرے کے لئے میں تیسرا آور ہے سرفراز کا سامنے سٹرائک میں موجود ہیں اور شارٹ کیا آئے دفع فیلٹر واپا موجود لانگوں پر اور کیچ آؤٹ لکمان بٹنے کیل پکڑا اور پویلین کا راستہ دکھا سات وقت لڑی آڈیا پر سرفراز کی بڑی کامیابی اپنے تیسرے آور کی پہلی بول پر آؤٹ کیا ارسلان کو سہی بھر فریدی پہلا بول کریں گے پر آور کا سامنے سٹرائک میں موجود بلال اور کیچ آؤٹ کیچ آؤٹ یا پہلی ویری فرس بول پر آؤٹ کیا بلال عظمت کو آؤپویلین کا راست گیا آٹھویں نقصان یہاں پر اتاکنگ ایکیڈمی کو اگلا بول زہی بھر فرید شادک کے شارٹ کیا یہ دفعہ زبیر لو دینے رانز ملے گا چھے آؤٹ سٹینڈنگ شارٹ یہاں پر گھٹنا نیچے لگایا اور لانگ اور پچھکا لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں اگلا بول کریں گے زہی بھر فریدی بہترین بول شارٹ کیا ٹاپ ایج اور تھرڈ مین کی جانب بول رانز ملیں گے چار اور رانز ملیں گے چار یہاں پر زبیر لو دینے کو اگلا بول کریں گے بہترین بول شارٹ کیا ٹاپ ایج اور فیلڈر نیچے موجود نمالانوار اور بہترین کیج بہترین کیج یہاں پر نوہ اکلاڑی اوڈیا پر زبیر لو دی کی صورت میں اور بہترین وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب زہی بھر فریدی ایسن بٹیاں ہیں آور کرنے کے لیے اور پہلا بول ڈیلیوئر کریں گے اور شارٹ کی آدل رضا نے اور فیلڈر وہاں پر موجود اور کیچ آؤٹ یہاں پر اور میچ بھیل کا لیا ٹورنمنٹ اپنے نام کا لیا ہے ینگ کمبائنڈ نے اور آتاکنگ کیڈمی یہاں پر رنر اپ رہے آج آل ٹیم آؤٹ ہو چکے ہیں ایک سو چالیس نال پر